اسلام علیکم میں ہوں محمد چنیت تو آج میں آپ کے اپنے چینل بینک پریفریٹ پر ایچ بیل بینک کا رتبہ یعنی کہ سیننگر سیٹیزن سیونگز اکاؤنٹ کی بینیفٹس فیچرز کے ساتھ ساتھ دسمبر دوزہ تیز کے نئے پریفریٹس بھی لے کر آیا ہوں ویڈیو میں ہم لائیو کلیٹر کے دریگے سالانہ مہانہ فائلر نان فائلر کے منافجات کو کلکریٹ کریں گے تو اس لیے میرا مشورہ ہے ویڈیو کو سٹیپ پائے سٹیپ دیکھیں آج ہم سب سے پہلے منافجات کو کلکریٹ کریں گے پھر ہم ویڈیو کے لاشٹ پر اس اکاؤنٹ کے بینفٹس وغیرہ کو دیکھیں گے تو آپ اپنے سٹرینٹ پر دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت ایچ بی گیل کی آفشر ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوں تو چلتے ہیں کلکریٹر کی جانب آپ اپنے سٹرینٹ پر دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو پروفٹریٹ ملیں گے ایچ بی گیل سینئر سیزن کے اوپر وہ ملے گی آپ کو بائیس چیاریہ چوون پرسنٹ دسمبر کے اندر اب فرض کریں اگر آپ کے پاس ایک لاکھ روپیہ موجود ہے انویسمنٹ کے لیے تو آپ کو جو منافع ملے گا وہ ملے گا آپ کو بائیس چیاریہ چوون پرسنٹ تو آپ کا سالانہ منافع بنے گا ایک لاکھ کی انویسمنٹ کے اوپر بائیس ازار پانچ سو چالیس روپیہ مہانہ منافع آپ کا بنے گا اٹھران سو ٹھٹر روپیہ یہ اریجنل سالانہ اور مہانہ منافع ہے ٹھیک ہے اب جو فائلر ادرات ہیں ان کا ففٹین پرسنٹ ٹیکس کٹتا ہے منافع میں سے اور نان فائدر کا تھرٹی پرسنٹ ٹیکس کٹے گا زکاة رکھتی ہوتی ہے ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ جنہیں کہ دو اشاری کا پانچ پرسنٹ اب فرض کریں فائلر ہیں تو ففٹین پرسنٹ ٹیکس کٹے گا وہ ٹیکس کتنا کٹوٹی ہوگی تیس سو اکیاسی روپے آپ کی بائیس دار پانچ سو بیسے نکل جائے گا باقی آپ کا فائلر ادرات کا سالانہ منافع بنے گا انیس ہزار ایک سو انسٹھ روپے اس کے بعد جو فائلر ادرات ہیں ان کا مہانہ کا منافع بنے گا ایک لاکھ کی انویسٹ کے اوپر پندرہ سو ستانوے روپے اس کے بعد نان فائلر کا تھرٹی پسنٹ ٹیکس کٹے گا وہ ٹیکس کی کٹوٹی کے رقم بنے گی چھے ہزار سات سو باسٹھ روپے اس کے بعد نان فائلر کا تھرٹی پسنٹ ٹیکس کٹے گا سالانہ منافع بنے گا پندرہ سو پندرہ ہزار سات سو ٹھتہ روپے اس کے بعد نان فائلر کا مہانہ منافع بنے گا تیرہ سو پندرہ روپے اگر آپ ایک لاکھ کی انویسٹ کرتے ہیں تو زکاة کی کٹوٹی ہوگی پچیس سو روپے اس کے بعد فرد کریں اگر آپ کے پاس پانچ لاکھ روپے موجود ہے اگر آپ پانچ لاکھ کی انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو سیم منافع ملے گا باعث ایشاریہ چوون تو آپ کا سالانہ منافع بنے گا تقریباً ایک لاکھ بارہ ہزار سات سو روپے مہانہ آپ کا اریجنل منافع بنے گا نو ہزار تین سو بانمہ روپے اب فائلر کا ففٹین پرسنٹ ٹیکس کرتا ہے وہ ٹیکس کتنا کٹے گا آپ کا پانچ لاکھ کے اوپر سولہ ہزار نو سو پانچ روپے اب فائلر ازرات کا سالانہ منافع بنے گا پچانویں ہزار سات سو پچانوے روپے اب جو فائلر ازرات ہیں ان کا مہانہ کا منافع بنے گا سات ہزار نو سو تریاسی روپے نان فائلر کا تھرٹی پرسنٹ ٹیکس کٹے گا وہ ٹیکس کی کٹوٹی کی رقم بنے گی آپ کی تیتیس ہزار آٹھ سو دس روپے نان فائلر کا سالانہ پھر منافع بنے گا اٹھتر ہزار آٹھ سو نوے روپے نان فائلر کا مہانہ منافع بنے گا جو چھ ہزار پانچ سو چھوٹر روپے اگر آپ پانچ لاکھ کی انویسپٹ کرتے ہیں تو زکاة کی کٹوٹی ہوگی آپ کی بارہ ہزار پانچ سو روپے پانچ لاکھ کی انویسپٹ کے اوپر ایک سال کے بعد اب فرد کریں اگر آپ کے پاس دس لاکھ روپے موجود ہے اگر آپ دس لاکھ کی انویسپٹ کرتے ہیں تو آپ کو سیم پرافٹیٹ ملے گا 22 یا 54 دسمبر کے اندر تو آپ کا سالانہ منافع بنے گا دو لاکھ پچیس ہزار چار سو روپے اس کے بعد مہانہ آپ کا اریجنل منافع بنے گا اٹھرہ ہزار سات سو تریاسی روپے دس لاکھ کی انویسپٹ کے اوپر اب فرد کریں آپ فائلر ہیں تو ففٹین پرسنٹ ٹیکس کٹے گا وہ ٹیکس کی کٹوٹی کے رقم بنے گی آپ کی تیتیس ہزار آٹھ سو دس روپے اب فائلر کا ففٹین پرسنٹ ٹیکس کٹنے کے بعد سالانہ منافع بنے گا ایک لاکھ اکانوے ہزار پانچ سو نووے روپے اس کے بعد جو فائلر ادرات ہیں ان کا ایک ماہ کا منافع بنے گا پندرہ ہزار نو سو چیہ سٹھ روپے نان فائلر کا تھرٹی پرسنٹ ٹیکس کٹے گا وہ ٹیکس کی کٹوٹی کے رقم بنے گی آپ کی سالانہ منافع بنے گا ایک لاکھ سانوے ہزار سانوے ہزار سات سو اسی روپے اس کے بعد نان فائلر کا مہانہ منافع بنے گا دس لاکھ کے اوپر تیرہ ہزار ایک سو اٹالیس روپے زکاة کی کٹوٹی ہوگی آپ کی تقریباً پچیس ہزار روپے دس لاکھ کے اوپر اب فرد کریں اگر آپ کے پاس پچاس لاکھ روپے موجود ہے اگر آپ پچاس لاکھ کی انویسٹوٹ کرتے ہیں تو آپ کو سیم سیرہ منافع ملے گا بائیس سیاریہ چبون دسمبر کے اندر تو آپ کا سالانہ منافع بنے گا گیارہ لاکھ ستائیس ہزار روپے مہانہ منافع آپ کا تقریباً بنے گا وہ بنے گا آپ کا ترینوے ہزار نو سو ستنہ روپے اس کے بعد فائلر ادراد کا ففٹین پرسنٹ ٹیکس کٹے گا وہ ٹیکس کی ٹوٹی کے رقم بنے گی آپ کی پچاس لاکھ کے اوپر ایک لاکھ انترہ ہزار پچاس روپے اس کے بعد فائلر ادراد کا سالانہ منافع بنے گا نو لاکھ ستامنہ ہزار نو سو پچاس روپے ٹیک ہے اس کے بعد جو فائلر ادراد ہیں ان کا مہانہ کا منافع بنے گا پچاس لاکھ کے اوپر اناسی ہزار آٹھ سو نتیس روپے نان فائلر کا ترٹی پرسنٹ ٹیکس کٹے گا ترٹی پرسنٹ ٹیک ہے یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں ہے وہ ٹیکس کتنا اب کٹے گا وہ بنے گا پچاس لاکھ کے اوپر تین لاکھ اٹھتیس ہزار ایک سو روپے اس کے بعد نان فائلر کا سالانہ منافع بنے گا سات لاکھ اٹھاسی ہزار نو سو روپے نان فائلر کا مہانہ منافع بنے گا پینسٹ ہزار ساتھ سو بیتالیس روپے زکاة کی کروٹی ہوگی آپ کی ایک لاکھ پچیس ہزار روپے اس کے بعد فرد کریں اگر آپ کے پاس ایک کروڑ روپے موجود ہے اگر آپ ایک کروڑ کی انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو سیم منافع بے لے گا بائیس ہزاری گا چپون اس کے بعد جو آپ کا سالانہ منافع بنے گا اوریجنل ایک کروڑ کی انویسٹ کے اوپر وہ بنے گا بائیس لاکھ چپون ہزار روپے اس کے بعد مہانہ آپ کا منافع بنے گا ایک لاکھ ستاسی ہزار آٹھ سو تیتیس روپے ایک کروڑ کی انویسٹ کے اوپر اب فائلر کا ففٹین پرسنٹ ٹیکس کرتا ہے وہ ٹیکس کی کٹوٹی کی رقم بنے گی آپ کی تقریبا تین لاکھ اٹھتیس ہزار ایک سو روپے اب فائلر ادرات کا سالانہ منافع رہ جائے گا ایک کروڑ کی انویسٹ کے اوپر انیس لاکھ پندرہ ہزار نو سو روپے اب جو فائلر ادرات ہیں ان کا مہانہ منافع بنے گا ایک لاکھ انسٹھ ہزار چھ سو اٹھامر روپے نان فائلر کا تھرٹی پرسنٹ ٹیکس کرتے گا وہ ٹیکس کی کٹوٹی کی رقم بنے گی آپ کی چھ لاکھ چھتر ہزار دو سو روپے اس کے بعد نان فائلر کا سالانہ منافع بنے گا پندرہ لاکھ ستتر ہزار آٹھ سو روپے نان فائلر کا مہانہ منافع بنے گا ایک روڑ کی انیسٹھ کے اوپر ایک لاکھ اکتیز ادار چار سو تریاسی روپے اس کے بعد زکاة کی ٹھوٹی ہوگی آپ کی تقریبا ڈائی لاکھ روپے یہ میں نے آپ کو مختلف انیسٹھ کے اوپر یعنی کہ اریجنال سالانہ مہانہ منافع بتایا پھر میں نے آپ کو فائلر نان فائلر کا کتنا ٹیکس کرتا ہے کتنا منافع بنے گا مہانہ اور سالانہ اب آپ کی چوائس ہے ان انیسٹھ کو دیکھ کر آپ اپنی مرضی کی انیسٹھ کر سکتے ہیں جتنے آپ کے پاس پیسے موجود ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم چلتے ہیں اس اکاؤنٹ کی جانب یہاں پر آپ کو میں اس کے بینیفٹس اور فیچرز بتاتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں ایچ بیل جو رتبہ اکاؤنٹ ہے جنہیں کہ عمر پچپن سال ہے یا پچپن سال سے چاہے آپ میل ہیں یا فی میل ہیں آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے ریٹائر پرسن بھی اوپن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد فیچرز کے اندر چلتے ہیں یہاں پر آپ کو فیچرز میں بتایا گیا کہ نو انیشل بیلنس ریکوارڈ یعنی کہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے پاس دس لاکھ یا پچاس لاکھ ہے تابیہ انیسٹھ کرتے ہیں آپ کے پاس ایک لاکھ ہے پانچ لاکھ ہے جتنے بھی پیسے ہیں آپ آج ہی اس میں انیسٹھ کر سکتے ہیں اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی اکاؤنٹ جو ہے نا آپ کے عمر وہ پچپن سال یا پچپن سال سے اباب ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے فری انشورنس کوریج آپ کو پروائیڈ کی جائے خدا نہ خواستہ اگر آپ کا ایکسیڈنٹ کچھ ہو جاتا ہے آپ کو ٹھیک ہے مینٹین رکھا اس کے اوپر آپ کا منافع کلکریٹ ہوگا اور آپ کو منتلی بیسز کے اوپر منافع ملتا جائے گا اور آپ اپنے ایک ایم یہ پھر چیک بک سے نکلوا سکتے ہیں پی پاک آپ کو فرسٹ یر فری دیا جائے گا لیکن آپ کے نیکسٹ جو ایئر ہوں گے اس میں آپ سے چارجز لیا جائیں گے اس کے بعد منتلی ایوریج بیلنس اگر آپ چاریس دار مینٹین کرتے ہیں تو آپ سے کوئی بھی ایکسٹا سروسٹ چارجز نہیں لی جائیں گے اس اکاؤنٹ کے آپ کو فری آپ کو کوئی بھی چارجز نہیں لی جائیں گے اگر آپ چاریس دار مینٹین رکھتے ہیں چاریس دار سے کم ہوگا آپ کا بیلنس تب آپ سے کچھ نہ کچھ بینک جو گا وہ سروس چارجز اپنے لے گا ٹھیک ہے ملٹیپل آپ ایچ بیل کے رتما اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں ایک شنختی کارڈ کے اوپا ٹھیک ہے دو یا تین زیادہ ٹھیک ہے اس کے بعد انشورنس پلین آپ کو بتایا گیا ہے ٹھیک ہے آپ پرسنل ایکسیڈنٹل انشورنس کے اندر آپ اگر دس ہزار ایوریج مینٹین رکھتے ہیں تو آپ کو بینیفٹ کیا ملیں گے پرمنٹ اگر ڈسیبل آپ ہوتے ہیں خدا نہ خیصت تو آپ کو تین لاک ایکسیڈنٹل دیت کے آپ کو تین لاک اسی طرح آپ کو ایمرجنسی میڈیکل ٹرانسپٹیشن کے آپ کو دس ہزار اس کے بعد لوکل ویوریل اور آپ کو ٹرانسپٹیشن ایکسپینسی وہ بھی دس ہزار اور ایمرجنسی جو آپ کی ایسیڈنٹل ایکسپینس ہوں گے وہ بھی آپ کو دس ہزار پروائیڈ کیا چاہیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر آپ کو نیکسٹ جو چیزیں ہیں وہ ہے ہار ٹو اپلائے اگر آپ اس نے اکاؤنٹ کو اوپن کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونا چاہیے آپ کے پاس کومیشن افتی کارڈ کی کاپی ہونے چاہیے آپ بیرونے ملک اگر رہتے ہیں تو آپ کے پاس نیکوپ ہونا چاہیے یا پھر آپ کے پاس پاک پاک یعنی پاکستان کارڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو انویجل کسٹمر ہیں کو اکاؤنٹ کے اوپن کروانے کے ڈاکومیٹس بھی بتا دیئے اس کے بعد یہاں پر باقی ٹرنمن کنڈیشن ہے ابھی ہم چلتے ہیں پرافٹ ریٹ کی جانب جو آپ کو پرافٹ ریٹ میر رہے ہیں ایچ بیل رتبہ یعنی کے سینئر رسیڈن سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر یہاں پر آپ اپنے شرین پر دیکھ سکتے ہیں دسمبر ایک کو یہ پرافٹ ریٹ میں چینجنگ کی گئے ہیں یہ پرافٹ ریٹ جو ہیں یہ اکتیس دسمبر تک یہ بات آپ نے یاد رکھنے ہیں تو آج کے جو ہمارا اکاؤنٹ ہے وہ ہے ایچ بیل کا رتبہ سیونگ اکاؤنٹ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اکاؤنٹ ہے آپ کو سیمپل انٹرس ٹیٹ ملے گا بیس شریکہ پچاس اور آپ کو ایفیکٹیو ملے گے بائیس شریکہ چپون میں نے آپ کو جتنے بھی کلکلیشن بتائے وہ میں نے آپ کو بائیس شریکہ چپون کے اوپر بتائی ٹھیک ہے اگر آپ اپنا منافع وغیرہ نئی نکلواتے تو ٹھیک ہے یہ تھی مکمبل ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمیٹ سیکشن میں بتائیں مزید آسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل بینک پروفیٹ کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کلوجی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بربق ملتی رہے اور نیکس وقت کے لیے اللہ حافظ